ہمارا آنے والا کل ہمارا آنے والا کل بطلب کوویڈ نائنٹین کے بعد کیا ہو رہا ہے کیا کوویڈ نائنٹین ختم ہو رہا ہے نہیں کوویڈ نائنٹین ختم نہیں ہوگا ہمیں اب کوویڈ نائنٹین کے ساتھ رہنا ہے کوویڈ نائنٹین ہمارے جیون کا ایک حصہ ہمیں اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے ہمیں اس کو اپنی جیون کا حصہ کیسے بنا کے چلنا ہے اور ہمیں جینا بھی ہے اس کے ساتھ جی اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ضروری ہے وہ ہے فٹنیس جی فٹنیس فٹنیس ہم دو حصوں میں لے کے چلتے ہیں ایک ہم فیزیکل فٹنیس ہے جو آپ کے ایمیون سسٹم کو اس قابل بنائے گی کہ آپ کرونا سے لگ سکیں دوسری ہے ہماری منٹل فٹنیس جو آپ کو کرونا سے ہونے ہماری نقصانات سے باہر نکلنے میں مدد کریں گی فیزیکل فٹنیس کو اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو دب میں میکسکم پندرہ سے بیس منٹ آپ کو اس کے بعد خرچ کرنے ہیں آپ کسی بھی جگہ کسی بھی پارک میں کسی بھی میدان میں کسی بھی گراؤنڈ میں آپ جائیے وہاں ایک ایکسرسائز کریے رننگ کریے یوگا کریے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ صرف پانچ منٹ پر کرنے ہم کریں گے تو اس سے آپ کی لنگز سٹرونگ ہوں گے کرونا کا جو وائرس ہے وہ سب سے پہلے لنگ کو اٹیک کرتا ہے اگر ہماری فرسٹ بول آف ڈیفنس اگر ہمارے ہمارے لنگز سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو ہم کرونا سے لڑائی آدھی لڑائیتا ہم وہیں جیت جائیں گے ہمیں آپ یوگا کریے آپ کو یوٹیوب پہ بہت ویڈیوز بن جائیں گے آپ کو یوگا کے سوامی رامدیف کی ویب سائٹ سے آپ کو ویڈیوز بن جائیں گے کرنا ہے ہم کے آپ کو کیا کرنے ہیں کیسے کرنا ہے آپ یوگا کریے دوسری چیز جب ہم بسکس کرتے ہیں منٹل فٹنس کی تو منٹل فٹنس بہت ضروری ہے یہ اب ہوگا کیا کرونا اس لوگ ڈاون کے بعد ہماری ایکانومی بہت سلو ہو چکی ہے بہت سے لوگوں کی نوکی یا تو چلی گئی ہے یا چلی جائے گی جانے کے بعد آنے کے بعد یا بہت آیا آپ کی تنخواہیں کم ہو جائیں گی یا ریوینیو جو بھی آپ کی source of income جو ہے وہ کافی کم ہو جائے گی تو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اپنے خرچوں کو کٹ کرنا ہے آپ کو لسٹ بنانی ہے کون سے فم فالتو خرچے کرتے آ رہے تھے اب تک جو اننیسیسری خرچے تھے اس کو کم کرنا ہے آپ کو دوسری بات آپ کو سب سے مل کے جلتے رہنا ہے اپنے دوستوں سے اپنے مشتداروں سے اپنے بریوار جنوں سے ملتے جلتے ملنے کا مطلب ہے فیزیکلی ملنے کا نہیں ہے فون پر آپ کو ان سے ٹچ میں رہنا ہے آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں آپ ان سے سوشل میڈیا میں ملتے رہیے آلی دوسرے کا دکھ درد باٹھتے رہیے کیونکہ جب ہم اس طرح کے کہ کسی بھی پریشانی میں پھستے ہیں تو ہم مینٹنی فک ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک دوسری کے سپورٹ سے ہم ہمیں کوئی سٹنٹھ ملے گی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم کسی پریشانی میں پھستے ہیں کوئی بہت بڑی کوئی آبدہ آتی ہے پریشانی آتی ہے تو بڑے بڑے کہتے تھے کہ بھگوان امتحان لے رہا ہے تو امتحان سے جو پاس ہو کے نکلتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ بہتا ہو کے نکلتا ہے کچھ سیکھ کے نکلتا ہے ہمیں اپنے انگارمنٹ پر دھیان دینا ہے اپنی صحت پر دھیان دینا ہے اپنے ہلتھ پر دھیان دینا ہے سب چیزیں رکھتے لیکن زندگی چلتی رہی کس کے بھرد سکتے رہی آپ کی اپنی ہلتھ آپ کی اور کہیں کیلئے رکھی گئی آپ کی زندگی کے لیے آپ کی زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے زندگی جب ہی ہے جب آپ سوست ہے تو ہمیں جو دھیان دینا ہے کہ ہمیں مینٹلی فیٹ بھی رہنا ہے ہمیں فیزیکلی فیٹ بھی رہنا ہے اور اس لوگ ڈاؤن کے بعد ہمیں نراش نہیں ہونا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں ہم محنت کریں گے کام کریں گے آ جائیں گے اگر صحت رہے گی تو پیسے بھی آگے پوزیٹیوٹ لے کے چلنا ہے نگیٹیوٹی اپنے پاس نہیں رانے دیں گی ہمیں کوئی بھی ادھر ہمارے مند میں برا بچار آتا ہے تو فوراں ایک دوسرے کسی بھی اپنے دوست کو کسی بھائی کو بچوں یا فون پر بات کریئے ویڈیو کال کریئے کچھ کریئے اپنا دھیان وہاں سے ہٹکائیئے اپنے آپ پریوہ جنہوں کے بارے میں سوچیں گے تو برے برے خیال نہیں آئیں گے اور ہاں کس میں اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی درگٹنا ہوتی تو اس کے ذمہ در آپ نہیں ہیں درگٹنا سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی موقعی چلی جاتی ہے یا آپ کی سیوری کم ہو جاتی ہے آپ خرچے اپنے گھر کے پورے نہیں کر پاتے تو اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں اس کے ذمہ دار یہ آپ کی کرونا ہے کبھی اپنے آپ کو اس کے لئے ذمہ دار نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک پرابلم آئی تھی اس سے ہم فائٹ کریں گے اس سے ہم آگے نکل جائیں گے ہم سب نے ہمارے دوست ہیں بہت اچھے اور سماسے بھی ہیں انہوں نے کل ہم سے بات ہو رہی تھی بہت اچھی انہوں نے بات کہی سمدیب کمار بکس جی ہیں کچھنی زلہ بندی پردیش سے بلاؤ کرتے ہیں اور اس ٹائم کافی سماسے میں لگے ہوئے ہیں شمک لوگوں کو کھانا کھلانا ان کے لئے آسرا کہ کہتے ہیں سرین بسیرہ وغیرہ تھی یار کرنا ان سب میں لگے رہتے ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ زندگی ایک طرح سے سامسویری کا کھیل ہے آپ بہت اچھا کھیلتے چلے جا رہے ہیں اوپر اور ایک آپ کا پاسہ اُلٹا پڑا اور آپ کو سامپ نے کٹ کے آپ کو نیچے لائکے کھڑا کر دیئے نیچ میں پیدان پہ جو پہلا پیدان ہوتا ہے ایک سے دس والا شاید اسی پہ کھڑا کر دیئے آپ کو لائکے تو گیم سے لگنا باہر نہیں ہوئے آپ پھر گیم میں ہیں پھر آپ کو چانس ملے گا آپ نے پھر پان سکے گا اب ہو سکتا ہے کوئی اچھا پاسہ پڑا آپ کا یہ ہی زندگی پیشی طرح سے ہے اب ایک کرونا آگیا آپ کو بھی نیچے لیا ہے گو سکتا ہے اس کے بعد کچھ ایک ایسا آجائے جس سے آپ ایک دم سوپر چلے جاؤ لیکن جاؤ گئے تو جب جب گیم کو کھیل ہو گئے زندگی کھیل ہو گیا تو نراش نہیں ہونا ہے کرونا آیا تھا رہے گا ہمارے ساتھ جیسے ڈینگو بھی رہا ہے اور بھتائی بھی بیمانی ہمارے ساتھ نہیں ہیں ملے رہے بھی چلا ہے ہم سب سے جیتے ہیں ہم اس سے بھی جیتیں گے جیسے ہم لیو پر جاتے جاتے ہیں تو آپ کا دشمن بھی جو ہرہاں ہوتا جاتا ہے کوئی بات نہیں اس کو بھی ہرائیں گے ہم ہم آگے بڑھیں گے زندگی پریورتنوں کا نام ہے سب کی لائف میں آتے ہیں اور کچھ پریورتنوں آپ کو آگے بڑھا دیتے ہیں کچھ پریورتنوں آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتے ہیں تو ہم یہاں ہی لگے جنے آگے بڑھنے کا یا ہمیں کچھ الگ کرنے کا راستہ دکھایا ہے ہم نے زندگی جینے کا طریقہ دوسرے طریقہ سکھا رہا ہے ایک طریقہ ہم دیکھتے ہیں ہم یہ بان کے چلتے ہیں اور ایک دوسری کی مدد کرتے چلتے ہیں مل کے ہم سب مل کے کرونا پر سے لگتے ہیں انت میں بس میں ایک بات یہ ہی کہنا چاہوں گا آپ سب سے کہ نیراج نہ ہوں سوست نہ ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ نہ ہوں together we can, together we will جائے ہند جائے خواہد